ہلو ایفریون آج میں آپ سے اندوری پوہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس پوہ کو بنانے کے لئے سپیشل مسالے کی ضرورت ہوتی جس کو جیرہ بن مسالہ کہتے ہیں اس کو بنانے کے لئے آپ میں نے پین میں تیش پتہ کھڑے لال مرش دالچینڈی لانگ کچھ دونوں طرح کی الائچی چاویتری کالی مرچ جیرہ ہینگ سانف کی دانے کچھ کھڑے دنیا کی دانے میں نے ایڈ کر دی ہیں ان کو مدی میں آج پہچے سے بنوں گی یہاں پہ میں ہینگ بھی ایڈ کر رہی ہوں اب ان سالی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے یہاں پہ میں ایک پلیٹ میں میں نے اس کو نکال دیا ہے یہ مسالوں کو تھنڈا کر لوں گی میں تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو گرینڈ جار میں ڈال کے اس کا پوہڈر تیار کر لوں گی تو یہ ہمارا زیرہ بن مسالہ تیار ہے اب میں اس میں آمچور پاوڈر سونٹ اور نمک ایڈ کر رہی ہوں سونٹ یا سوکھے ادرک کے پاوڈر کو سونٹ کہتے ہیں ان کو میں نے ایڈ کر لیا یہ ہمارا مسالہ تیار ہو اور میں نے دو کوہ پہ لیا جس کو میں نے اچھے سے دھو Matte لیا ہے اور اس کو میں نے مطلب کر کے لیے پاوڈر میں نے نکال کر اس میں اممک اور حلدی آئی کر کے اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی northeast اس کو سٹیم کروں گی تو اس ٹیمر کو میں نے گرم ہونے کے لیے لگ دیا تھا یہاں پہ میں نے اس کو سٹیم ہونے کے لیے بھی رکھ دیا پوہ کو تڑکے کلیاں پہ میں نے تیل میں موپلی جیرہ رائی اور سواف کی دانی میں نے ایڈ کر دیئے میڈیم سائز کا پیاز باریکٹ کے میں نے ایڈ کر دیا باریکٹی ہوئی ہری میچ اور کری پتہ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ساری چیزوں کو تھوڑے تری کے لیے میں فرائی کروں گی ہلی پاوزر ایڈ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا پانی مجھے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ہے نمک اور تھوڑا سا شکر ایڈ کریں کیونکہ یہ اندوری پوہ ہے تو شکر اس میں ضرور ایڈ ہوتا ہے تو ون ٹی سپونی ہے بہت زیادہ مجھے ایڈ نہیں کرنا اور یہ ہمارا سٹیم کیا ہوا پوہ بھی تیار ہے سوچ سے مکس کر دوں گی ساری چیزوں کو تھوڑا سا میں نیمبو کا رس ایڈ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو مینٹین ٹیسٹ مینٹین کرنے کے لئے میں نیمبو کا رس ایڈ کر رہی ہوں ہمارا یہ اندوری پوہ کا جان یہ مسالہ زیرہ بن مسالہ بھی میں نے اچھے سے مکس کر دیا ساری چیزوں کو اب میں ڈھک کر کے دس ملٹ کے لئے اس کو سیٹ ہونے کے لئے رب دوں گی ساری چیزوں کا اچھا سا فلیور آجائے پوہ میں اور اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں گارنش کرنے کے لئے میں میں نے نمکین اور کچھ پاری کٹوے پیاج اور ٹاماتر سے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اور اب اس کو گرمہ کرم چائے کے ساتھ انجوائے کریے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا تھینکس فور واشنگ